ہیلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیب چینل آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ ٹیسٹی دیوالی کے ناشتے کی ریسپی تو آج ہم بنا آنے والے گیل ہوں کے آٹے سے بہت زیادہ ٹیسٹی مٹری آپ یہ ایک بار بنا کے جرور ٹرائے کریں جیسے کہ یہ دیکھیں آباس صحیح آپ کو پتہ چل رہو کتنی زیادہ کرسپی اور آپ اسے آرام سے رکھ سکتے ہیں پندرہ دن تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنا کے بتاؤں گی بہت آسان طریقے سے تو چلیے مٹری بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈو لگانا ہوگا ڈو لگانے کے لیے ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ڈگڑ کپ جتنا گیہوں کا آٹا ہے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک آجوائن ڈال دیں گے آدھا چمچ اور اب باریاں آئل ڈالنے کی تو مویاں ایک دم پوفک ڈالیے گا تب ہی آپ کی مٹری کرسپی بنے گی تو یہاں پہ قریباً دو چمچ ہم آئل ڈال کے اچ پھائی انگریڈینٹس کو مکس کرنے بعد میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک میڈیم ڈو لگائیں گے اس کا جو ڈو ہے وہ ہارڈ نہیں لگانا پڑتا نہ ہی سوپ لگانا پڑتا ہے تو اس کا میڈیم ڈو لگا کے تیار کر لیتے ہیں اور فرنس میں نے آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کی ہے دیوالی کے پورے ناشتے کی اوپر بنائی ہے اس میں چھے طریقے کی الگ الگ ناشتے ہیں بالو شائی بھی ہے نمکین بھی ہے اور ساتھ میں شکر پارے کرسپ جو لیئرڈ والی مٹری رہتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ساتھ میں بیسن کے لڈو تو آپ وہ ویڈیو جرور دیکھئے گا اس میں بہت ساری ریسپیز ہیں ایک ساتھ تو لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ اس ویڈیو کے بعد وہ جرور دیکھیں اور جو پسندہ ہے مٹھائی وہ اب دیوالی میں جرور بنائیں تو یہاں پہ ہمارا جوڈو ہے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھئے اب ہم اس کی مٹری بنانے سٹارٹ کر دیں مٹری بنانے کے لیے ہم یہاں پہ اسے پلی پیٹ فورم میں رکھیں گے اور اب ہم اسے بیلنا ہے سٹارٹ کریں گے اسے بیلنے سے پہلے ہمیں صبح کا فلور برہ گہرہ نہیں لگانا ہے اور نہ ہی یہاں پہ اوئل لگانا ہے سمپل بیل لینا ہے اگر آپ دو اچھے سے لگائیں گے تو آپ کو یہاں پہ اوئلیا بنانے کی ضرورت زیادہ چکنا رہتا ہوئے اپنے آپ بھی اچھے سے پل جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا ایک میڈیم پراتھا ٹائپ کا پناہ لیا ہے اب ہم نائف کی ہیلپ سے اسے کٹ کریں گے تو اس کی جو مٹری ہے وہ ہم بلکل میڈیم جیسے کی مارکیٹ میں ملتی ہے بیسے ہی شیپ دے رہے ہیں بلکل میڈیم سائز کے اس طریقے سے اسے کٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ کٹ ہو رہا ہے بلکل بھی دیکھیں نائف بھی نہیں گندی ہو رہی کیونکہ ہم نے دو اکتما پورفیکٹ لگایا ہے اور اچھے سے یہ کٹتا جا رہا ہے تو یہاں پہ مٹری ہماری بن کے تیار ہے چلتے ہیں فرائے کرنے کے پروسس میں فرائے کرنے کے لیے ہم نے اوئل بہلے سے گرم کر لیا تھا اب ہم یہ مٹری ڈال دیں گے فریم کو ایک دم میڈیم رکھیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے جب اوئل اچھے سے گرم ہو جائے تب ہی آپ کو مٹری ڈالنے ہو انہیں پہلے ایک سائد اچھے جس سکنے دے بعد میں بلٹنا ہے سٹارٹ کریں بس کچھ ٹپس کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کی جو مٹری ہے وہ ایک دم پورفیکٹ کرسپی بنے گی اور آرام سے پندرہ دن تک آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی ملائم نہیں پڑے گی ایک دم کرسپی رہے گی ہوا میں سے میڈیم فریم پر فرائے کریں گے جب تک کہ اس میں گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا تو دھیرے دھیرے جائیں گے پلٹتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ ایک ایک اسٹیب شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کو بنان میں کوئی پرابلم نہ آئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں بہت پیارات سے گولڈن براؤن کلر آ چکا یہاں پہ جو مٹری ہے وہ پورفیکٹ سک گئی ہے اب ہم مٹری نکال لیں گے گی جس کے فلیم کو میں آف کر دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہماری آٹے کی اتنم کرسپی مٹری بن کے تیار ہے اب میں آپ آپ کو نکال کی بھی دکھاتی ہوں کہ اس کی جو آواز ہے وہ کتی بڑی آ رہی تو یہ دیکھیں تو آواز سے یہ آپ کو لگ رہی ہوگی کتنے کرسپی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تورنت ہی ہم نے نکال لیا ہے ایک دم پورفیکٹ کرسپی ہیں آپ اسے آرام سے رکھ سکتے ہیں یا ٹائٹ کنٹینئر میں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو دیوالی میں آپ ہی ایک باب بنا کے جرور ٹائے کریں آپ کی فیملی میں سب کو بہت پسند آنے والی ہے اور اگر آج کی ریسٹیپ آپ لگے تو پیس آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں